بانی سلطنت مغلیہ زہیر الدین بابر کی وفات کے تین روز بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا نصیر الدین محمد ہمایوں 29 دسمبر سن پندرہ سو تیس کو بائیس سال کے عمر میں تخت نشین ہوا بابر کی علالت کے دوران مغلیہ سلطنت کے وزیراعظم نظام الدین خلیفہ نے سازش کی کہ مہدی خاجہ جو کہ ہمایوں کا بہنوئی اور تجربہ کار سپس الار تھا اسے تخت پر بٹھا دیا جائے لیکن یہ سازش ناکام رہی چونکہ بابر پہلے ہی عمرہ کو وسیعت کر چکے تھے کہ وہ ہمایوں کو تخت نشین کریں اور اس سے وفاداری نبھائیں اس لیے ہمایوں کو تخت نشین کیا گیا ورسے میں ملا ہوا مغلیہ سلطنت کا تخت ہمایوں کے لیے پھولوں کی سیچ ثابت نہ ہوا شورشوں پہ کابو پانے میں مصروف بابر کو اتنی فرصت ہی نہیں ملی کہ وہ اپنی حکومت کو مجتمع کرتے مستحکم کرتے اور یہی غیر مستحکم حکومت ہمایوں کی مشکلات کا باعث بنی آج کی ویڈیو میں سلطنت مغلیہ کے دوسرے فرمروہ نصیر الدین محمد ہمایوں کے حالات زندگی، دور اقتدار، مشکلات اور ان کے ذاتی کردار پر تاریخی حقائق کے مطابق روشنی ڈالیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورڈ اور میں ہوں آمنہ کوئی نصیر الدین محمد ہمایوں سترہ مارچ سن پندرہ سو آٹھ کو کابل میں بیدا ہوا اس کی والدہ کا نام ماہم بیگم تھا ہمایوں کے تین اور بھائی کامران مرزا، اسکری اور ہندالی تھے ہمایوں نے ترک، پارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی ہمایوں کو حساب، فلسفہ، علم نجوم اور علم فرقیات سے بے پناہ تلچسپی تھی علم و عدب سے ہمایوں کے لگاؤ کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ہمایوں کی ذاتی لائبریری میں کتابوں کی ایک تصیر تعداد موجود تھی کئی بار وہ پورا پورا دن لائبریری میں متعلیہ کرتے ہوئے ہی گزازہ وہ ہندوستان سے بھاگ کر جب جلا وطن ہوا تو اس وقت بھی جو سامان وہ اپنے ساتھ لے کر گیا ان میں صرف چیدہ چیدہ کتد کی ایک بڑی تعداد شامل تھی ہمایوں نے دہلی میں ایک مدرسہ بھی بنبایا کہتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج ہمایوں کا مکبرہ ہے نصیر الدین ہمایوں کی عمر ابھی صرف اٹھارہ سال ہی تھی کہ اس نے ابراہیم لوڈی کے جرنیل حمید خان کو شکست دے کر حصار فیروزہ پر قبضہ کر لیا تھا اور صرف بیرسار کی عمر میں اسے بدکشاں کا گونر بھی بنا دیا گیا سن پندرہ سو امتیس میں زہیر الدین بابر نے اسے بدکشاں سے واپس بلایا اور سنبل کی جاگیر کا انتظام سنبھالنے کے لیے بھیج دیا تاریخ لکھتی ہے کہ سنبل میں ہمایوں شدید بیمار ہوا اور واپس دارلکومت آگرہ آ گیا جہاں بابر کے انتقال پر وہ تخت نشین ہوا زہیر الدین بابر نے بستر مرد پر ہمایوں کو یہ وسیعت کی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں سے فیاضانہ سلوک کرے اور ہمایوں نے تخت نشین ہوتے ہی کچھ زیادہ ہی فیاضی کا مظاہرہ کیا اس نے اپنے سلطنت بھائیوں میں تقسیم کر دی کامران مرزا کو کابل اور تندھار ہندال کو میوات اور اسکری کو سنبل کا علاقہ بطور جاگیر اٹا کر دیا اور اپنے چچیرے بھائی سلمان مرزا کو بدکشاں کا علاقہ دے دیا ہمایوں کے اس فیاضانہ سلوک کے باوجود اس کے بھائی مطمئن نہیں ہوئے اور انہوں نے ہمایوں کا ساتھ دینے کی بجائے اس کے لیے مشکلات پیدا کرنا شروع کر دی کامران مرزا نے کچھ ہی عرصے کے بعد پنجاب پر بھی قبضہ کر لیا لیکن ہمایوں نے اس کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں کی بلکہ حسار فیروزہ کا علاقہ بھی اسی کے حوالے کر دیا مورخین لکھتے ہیں کہ یہی وہ ہمایوں کی بڑی سیاسی غلطی تھی کہ اس نے اپنے اہم علاقے جو کہ فوجی قوت کے حامل تھے اپنے بھائی کے حوالے کر دیئے چونکہ حسار فیروزہ پائے تخ اور کابل و کندھار کے درمیان ایک اہم فوجی چوپی تھا اور اس علاقے کے ہاتھ سے نکل جانے سے ہمایوں کی فوجی طاقت کمزور پڑ گئے اور ساتھ ہی ان علاقوں کی آمدنی ہاتھ سے جانے سے مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا بابر کی وفاق کے فوراں بعد ملک میں چاروں طرف بغابتیں پھیل چکی تھیں چونکہ بابر نے اندوستانی حکومت اور سلطنت افغان حکمران ابراہین لوڈی کو قتل کر کے حاصل کی تھی اس لیے اپ افغانوں کو شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ افغان حکومت کیسی بھی تھی ان کی اپنی تھی مگر اب وہ مغلوب ہو چکے تھے اس لیے وہ اپنی حکومت کی بحالی کے لیے میدان میں آگئے ایک طرف ہمائیوں کو افغانوں راجبوتوں اور بنگالیوں جیسے بیرونی دشمنوں کا سامنا تھا تو دوسری طرف اسے اپنے سگے بھائیوں کی بغاوت کی درپیش تھی یوں پہلی میں بیٹھا ہمائیوں چاروں طرف سے گھر چکا تھا تاریخ لکھتی ہے کہ بادشاہ ہمائیوں کے گردار کی ست سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کا مکمل خاتمہ نہیں کرتا تھا بلکہ ایک معمولی فتح کے بعد جشن مناتا تھا اپنے عمرہ میں تمگے اور انعماد تقسیم کرتا تھا جبکہ اس کے دشمن اس کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف ہوتے تھے دشمن کو ماف کرنا ہمائیوں کی فطرت تھی ہمائیوں نے بار بار اپنے سب سے بڑے حریف شیر خان سوری کے حل قسموں اور وعدوں پر اعتبار کیا اور بار بار اسے ماف دیا اور ایک معمولی باغی سے زیادہ اسے اہمیت کبھی بھی نہیں دی مورخین لکھتے ہیں کہ شیر خان سوری نے زہیر الدین بابر کے زمانے میں فوج میں ملازمت اختیار کی تھی اور وہ ہمائیوں کی انہی کمزوریوں سے بہت بھی واقف تھا اپریل سن پندرہ سو انتالیس میں ہمائیوں اور اس کے سب سے بڑے حریف شیر خان سوری کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تین ماہ تک صلح کی کوششیں ہوتی رہیں بلاخر شیر خان سوری نے مغل فوج پر حملہ کر دیا اور یوں ہمائیوں کی فوج کو شکست ہوئی ہمائیوں جان بچانے کے لیے بھاگا اور گھوڑا دریا میں ڈاو دیا این دریا کے درمیان میں اس کے پاؤں گھوڑے کی رکاپ سے نکل گئے اور وہ ڈوبنے لگا یہاں نظام سکہ نے اپنی مشک کے ذریعے اس کی جان بچائی اور یوں بعد میں توفتن نظام سکہ کو ہمائیوں نے ایک دن کی بادشاہت دی اس کے کچھ ہی عرصے بعد شیر خان سوری نے سن پندرہ سو چالیس میں ہمائیوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اب وہ شیر خان سے شیر شاہ سوری بن چکا تھا اور افغانوں نے اسے اپنا متفقہ بادشاہ بھی تسلیم کر لیا تھا ہندوستان سے بھاگنے کے بعد ہمائیوں نے لاہور کی رالی مگر افغان فوج نے اسے یہاں سے بھاگنے پر بھی مجبور کر دیا یوں وہ ملتان جا پہنچا مگر وہاں سے بھی اسے جلد ہی نکلنا پڑا اس کے بعد ہمائیوں سندھ میں عمر کوٹ پہنچا جہاں کے راجہ نے اسے خوش آمدید کہا اور یہی وہ جگہ تھی جہاں پہ ہمائیوں کے بیٹے جلال الدین اکبر کی ولادت ہوئی مگر افغانوں نے اسے یہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا اور یوں ہمائیوں ایران کی طرف نکل گیا ایران کے بادشاہ تہمہ سپ نے اسے خوش آمدید کہا اور ہر ممکن مدد کا وعدہ بھی کر لیا وقت گزرتا رہا اور ہمائیوں جلاوطنی کی زندگی گزارتے ہوئے اپنی قفت کو مشتمہ کرتا رہا شیر شاہ سوری کی موت کے بعد جب اس کا بیٹا سلیم شاہ سوری حاکم بنا تک سوری خاندان کمزور ہو چکا تھا تب ہمائیوں نے سن پندرہ سو پچپن کے آغاز پر چودہ سال کی جلاوطنی کے بعد ریعہ سندھ کو پار کر کے دہلی پر قبضے کے لیے پیش قدمی کی ہمائیوں نے پہلے لاہور کو فتح کیا پھر دہلی اور آگرہ کو بھی فتح کر لیا لیکن حکومت ہمائیوں کے نصیب میں نہیں تھی جنوری سن پندرہ سو چھپن میں اسے دوبارہ تخت نشین ہوئے ابھی چھ ماہ ہی ہوئے تھے کہ ایک دن اپنے قدب خانے میں بیٹھا متعلیہ کر رہا تھا کہ نماز مغرب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ تیزی سے مسجد کی طرف لپکا اسے ٹھوکر لگی اور سیڑھیوں سے پھسل کر لڑکھڑاتا ہوا نیچے آگرہ انہی زخموں سے چند روز بعد ستائیس جنوری سن پندرہ سو چھپن میں اٹھالیس سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا ہمائیوں زندگی میں اپنے نام کی طرح خوشبخت کبھی بھی نہ رہا ساری عمر ٹھوکریں کھائیں اپنوں کی پرائیوں کی بے وفائی اور دشمنوں کی ٹھوکروں سے چودہ سال کی جلا وطنی بھی برداشت کی لیکن یہ آخری ٹھوکر جو موت دے گئی صرف اسی کو خوشبخت نیک وقت کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے حضور سجدے کے لیے جاتے ہوئے ٹھوکر تھی ہمائیوں کی وفات کے وقت اس کے بیٹے جلال الدین اکبر کی عمر تقریباً چودہ برس تھی جلال الدین اکبر ہندوستان کا بادشاہ کیسے بنا اور کس طرح سے اکبر نے مغل سلطنت کو مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ وست بھی دی اکبر کا دین الہی کیا تھا یہ سب آپ دیکھیں گے مغلی سلطنت کی اگلی قسط میں